ہیلو میرے دوستو امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میرے دوستو آپ نے ایک نئے ولوگ میں آج کے ولوگ میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں اور آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے اس میں آپ کو پرچگال کی اچھائی اور برائی دونوں سامنے آنے والی ہے اور میں پرچگال کی تھوڑی سی آپ کو نیگٹیوٹی بتاؤں گا جو کہ حقیقت ہے اور ارسلان بھائی جو کہ پورا یورپ گھومے ہوئے ہیں اور یہاں پر پرچگال میں آگے رکے ہوئے ہیں تو یقین ان کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی اس کی تو یہ پرچگال کو ڈیفینڈ کریں گے اور میں پرچگال کی نیگٹیوٹی آپ کو بتاؤں گا تو آئے ویڈیو شروع کرتے ہیں السلام علیکم ورسلام بھائی کیسے ہیں آپ ٹک ٹاکے ہیں والیکم السلام مرتضی شاہ صاحب ویلکم بیک دل کی تھا گرائیوں سے موسٹ ویلکم لسمن میں تیرے دام سے ہیں اس دنیا کی رونکیں ساری تیرے بعد ہم اس دنیا کو ویران لکھیں گے محبت آپ کی بہت شکریہ سلام بھائی میرا آپ نے ٹاپک تو سنی لیا ہے تو پہلی جو میں برائی چھوڑی سی کرنے لگا ہوں لیکن برائی مجھے نہیں کرنے چاہیے کیونکہ اس کنٹری نے مجھے بہت کچھ دیا ہے پرچگال کی سب سے پہلی برائی وہ یہ ہے کہ یہاں کی سرکار نے امیگریشن اوپن کی ہے لیگل ان لیگل تمام یورپین کنٹری میں سے جتنے ہمارے انڈین پاکستانی بیٹھے ہیں وہ سب یہاں پہ آ کے پیپر لیتے ہیں بڑی آسانی سے اہوانستان سے زیادہ آسانی سے یہاں پیپر ملتے ہیں برائی اس کی یہ ہے کہ جب آپ امیگریشن کھولتے ہو ان کی سرکار نے جیسے کھولی ہے جب آپ امیگریشن کھولتے ہو تو ایک ایسا سرکاری ادارہ بناتے ہو جس میں جو کہ پورا کالیٹی کنٹرول کر رہا ہوتا ہے کہ کس کے پاس رہائش ہے کہاں جائیں کس طریقے سے ملے گی بہت بڑی تعداد میں ہمارے جو لوگ آ رہے ہیں وہ بے سرو سمان یہاں پہ پریشان ہو رہے ہیں ہوتلوں میں ان کو رہائش نہیں مل رہی پہلی برائی ہے کہ اس حکومت نے رہائش کے حساب سے کوئی ایسا اقدام نہیں کیا کہ لوگ جو امیگرینٹ وہاں سے آ رہے ہیں ان کو رہائش مل سکے اس کا جواب جی بہت زبردست یہ دیکھیں نا جو مشکلے ہوتی ہیں یہی آپ کو کسی منزل کی طرف یا کسی سانی کی طرف لے کے جاتی ہیں تو پرتگال میں یہاں مشکلے ہیں یہاں کوئی لوگ آتے نہیں تھے جس کی وجہ سے انہیں نے امیگریشن کھولی اگر یہ آپ کو ریزیڈنٹ کار دے رہے ہیں تو پاسپورٹ دے رہے ہیں باقی کوئی کنٹری دے بھی تو نہیں رہا تو جو لوگ مشکلے فیز کرتے ہیں منزلیں انہیں ہی کام قدر ہوتی ہیں تو جو بزدل لوگ ہیں ان کی بلکل یہاں جگہ نہیں ہے انہیں یہاں نہیں آنا چاہیے اور دریئر لوگوں کے لیے گورنمنٹ اپنی طرف سے ایک دامات کار رہی ہے بینیفیٹ بھی دے رہی ہے اور سیلریز کے مطلق جن کے ٹیکس شایٹ انہیں کارڈ بھی دے رہی ہے اس سے زیادہ گورنمنٹ آپ کے لیے کیا کرے جی میرے دوستو پرتگال کی دوسری بڑی برائی ہے کہ یہاں پہ اگر آپ بینک میں چلے جائیں اگر آپ یہاں پہ کسی بھی ان کے سرکاری ادارے میں چلے جائیں تو یہ لوگ گھنٹو گھنٹو آپ کو انتظار کرواتے ہیں ان کو کوئی احساس نہیں ہے کہ آپ لوگ پیچھے لائن میں کھڑے ہوئے ہو یہ پوری اس کی فیملی کی باتیں جو سامنے کاؤنٹر پر کھڑا ہے اس سے باتیں شروع کر دیتے ہیں مطلب اتنے زیادہ لیزی لوگ ہیں کہ اگر آپ ان کے نیف آفیس چلے جائیں فائنائنس آفیس چلے جائیں تو یہاں پہ صبح چار چار بجے سے لائنیں لگا کرتی ہیں اور جب میں جس آج سے دو سال پہلے جس لائن میں میں لگا تھا صبح چار بجے اور میری باری آتے آتے جو میرا نیف بنا تھا وہ دو بج گئے تھے تو میں پاگل ہو گیا تھا سردی میں لائن میں لگ کے اس کو ڈیفینڈ کریں جی بلکل ایسا ہی تھا پہلے لیکن وقت سے ساتھ ساتھ جیسے موبائل اپ ڈیٹ کا وہ اپشن نہیں آتا کہ سافٹ ویر اپ ڈیٹ ہو گیا وغیرہ وغیرہ آپ اپ ڈیٹ موبائل کو کرتے ہیں اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں آتے دھوتے ہیں اور شہر میں نکلتے ہیں ایسے انہوں نے بھی سسٹم اپ ڈیٹ کر دیا پلیز تھوڑا سا ویٹ کریں صبر کریں کیونکہ صبر جو ہے اس تقامت میں ہی آپ کو فضیلت ہے اس میں حضمت ہے تو یہ لوگ اب انہوں نے آن لین کر دیا آپ نے فنانس گار میں بیٹھے اپلائی کر سکتے ہیں آپ کو مل جائے گا صرف ایک گرنٹر کی ضرورت ہے وہ پرانہ سسٹم جو 2020 کا تھا وہ اب چینج ہو چکا ہے سب سے زیادہ بنیادی سوال یہ ہے کہ پرچگال میں جو ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہے میرے دوستو یہ نیگٹیویٹ چیزیں بتانے سے آپ کو یہاں کی پوزیٹیو اور نیگٹیو دونوں چیزوں سے آگائی ہوگی تاکہ آپ لوگ جب یہاں پہ آتے ہیں تو آپ لوگ ایک دم سرپرائز نہ ہو یہاں کی ٹرانسپورٹ یہاں کی انڈرگراؤنٹ ٹرین سٹیشن کبھی بھی آن ٹائم نہیں آتی جی بالکل ایسا ہی ہے اصل میں پرچگالی جو ہیں انہیں دنیا پر راج کیا ہوا ہے تو یہ مست لوگ ہیں مطلب آپ سمجھ رہے ہیں پینے پلانے والے لوگ انجوائے اپنی مرضی سے آنے والے تو ان کی دنیا میں بہت زیادہ قومت ہی رائے تھا ان کا یو ایسے کے جو برازیل ہے آپ کو پتہ ہے یو ایسے تھا کہ انہوں نے سمندر میں جزیرے بھی ان پر بھی انہیں قبضہ کیا ہوا ہے تو سوستی کی وجہ سے کام آبادی کی وجہ سے یہ پہلے بھی کھو چکے ہیں یہ اپنا نظام اکومت لیکن پھر بھی دیکھیں نا پوری دنیا میں ہمیں کوئی ایکسیپٹ بھی نہیں کر رہا اگر ہمیں پرتگال ایکسیپٹ کر رہا ہے تو ہمیں اس پازیٹیوٹی کو دیکھ کر باقی یہ جو بسیں لیٹ آتی ہیں ٹرافک لیٹ آتی ہے نوکریاں اتنی آسانی سے نہیں ملتی اگر وہ کام کرتے ہیں ہمارے ایشینوں کے پاس تو اگر سات سو ساڈ یہاں پہ بیسک ہے تو ہمارے ایشین یہ چار چار سو یورو دے کے ان سے زیادہ کام بھی کرواتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کو مجبور بھی کرتے ہیں ان کا ٹیکس بھی نہیں بڑھتے تو اس کے اوپر بھی سرکار کو کوئی ایک ایسا پروپر ادارہ بنانا چاہیے جوب سنٹر یہاں ضرور موجود ہیں میں خود گیا ہوں وہاں جوب سنٹروں میں لیکن ایک بار جاؤ دو بار جاؤ اپلیکیشن نہ دو تو وہاں سے بھی آپ کو کوئی رسپانس نہیں آتا اگر آپ اس کا برقس دیکھیں گے برطانیہ میں انگلینڈ میں تو انگلینڈ میں جوب سنٹر پر بقاعدہ جب آپ اپلیکیشن دیتے تھے تو آپ کو کولے بھی آتی تھی آپ کو جوب آفر بھی ہوتی تھی فرمائیے جی بالکل ایسا ہی ہے ایک انار سو بمار والا سینہ ہو چکا ہے جب دس لوگوں کی یہاں ضرورت ہے دس ہزار لوگ آئے ہیں تو جاب کیسے ملے گی لیکن فائنڈ کرنے سے جو لوگ جن میں پوٹینشل ہے وہ اپنی جگہ بنا لیں گے آپ کو بتائیں کائنیٹک انرجی ہوتی ہے جو سٹور ہوتی ہے اور اتنی دور وہ چیز جاتی ہے یہ غلیل کی اگزیمپل ہے جو پاکستان میں پرندوں کا شکار کرتے ہیں اس میں کائنیٹک انرجی سٹور ہوتی ہے اگر کسی جیز میں انرجی سٹور ہے تو وہ ضرور اس کا سامنے آئے گا مطلب اس کا جو ہے آپ دیکھیں گے جو لوگ جرمنی میں فری ہیں ڈانمارک میں فری ہیں وہ کیوں فری ہیں کیونکہ وہ کام چور نائل لوگ ہیں لیکن جو کام کرنے والے ہیں انہیں پاکستان میں بھی کام مل جاتا ہے انڈیا میں بھی یہاں بھی وہ جاب تلاش کر لیں گے اگر نہ ملی تو وہ جاب ایجاد کر لیں گے کیونکہ یہاں پہ روزگار کا تھوڑا سا مشکل پاکستان میں ایک بندہ کام کر کے اپنی فیملی کو پیچھے سپورٹ کرتا ہے ہاؤز وائیو ہوتی ہیں بچے ہوتے ہیں وہ سپورٹ کی وجہ سے وہ اپنی فیملی کو پال سکتا ہے لیکن یہاں پر آنے کے بعد سات سو ساڈ میں جو آپ کو تنخواہ مل لئی ہے اس پہ پھر آپ نے چھ سو کا کمرہ لے لیا وہ بھی کئی لوگوں کے ساتھ شیئرنگ میں اس کے بعد ڈیڑھ سو یورو کیسے اپنے فیملی کو کھلا سکتے ہیں اس کی وجہ سے لوگ بہت سارے یہاں ایکزیٹ بھی کرتے ہیں دوسرے موبالک میں کام کرتے ہیں ایک تو میں اس کے بارے میں بھی ان سے پوچھوں گا دوسرا یہ نیشنلیڈی کے بارے میں بتائیں گے مجھے کہ نیشنلیڈی آج کل لیٹ کیوں آ رہی ہے لوگ جو اتنا سبر کر رہے ہیں اپنے گھروں سے پیسے مگاتے ہیں یا نیشنلیڈی کے لیے اور جب وہ پتہ لگتا ہے کہ وہ لیٹ آ رہی ہے اس کی کیا وجہ ہے جی بلکل ایسا ہی ہے دیکھیں نا سیون سکسٹی اگر سیلری ہے تو اس میں آپ کہہ رہے تھے کروکرہنڈز زیادہ ہیں لوگوں کا سروائیور مشکل ہے یہ بلکل ایک ایک قیقت ہے دیکھیں پرتکال ایک نارمن کنٹری تھا یہاں کوئی بندہ نہیں آتا تھا اس لیے انہوں نے امیگریشن کھولی ہوئی ہے تو امیگریشن کے وجہ سے لوگوں کا امیادہ ہو گیا اب پرتکال اتنا سا ہے پوری دنیا یہاں آ جائے گی تو یہ کیا بنے گا اس کا ٹونٹی تھرٹی میں یہ پیرس جرمنی برلین نہیں یہ پاکستان انڈیا بن جائے گا اتنی جنتہ پاکستان انڈیا سے مووا ہون ہوگی ادھر ہار گلی میں آپ کو پاکستانی ڈریسز پہنے اور انڈیاں وہ لچا کرتا جو بھی وہ پہنتے ہیں لنگی شلوار وہ آپ کو نظر آئیں گے تو جو رہی نیشنیلی کی بات تو آپ نے وہ نیشنیلی لیا کہ کہاں جانا ہے تھوڑا صبر کریں کوئی چیز پانی ہو تو اس کے لیے کچھ کھونا بھی پڑتا ہے صبر کرنا پڑتا ہے تو یار دیکھو بڑے شہروں کو چھوڑ کر آپ چھوٹے شہروں میں جا کے نیشنیلی اپلائی کرو وہاں آپ کی لائن کام میں ہے کیوں کام میں ہے تو آپ کی جلدی نیشنیلی پاس ہو جائے صرف موکے دے چوکا گرم لوئے کو وہ تھوڑی مارتے ہیں اس طرح آپ نے وہاں پر بنجر دمین میں بیجنی بہونا وہاں پر آپ نے نیشنیلی اپلائی کرنی ہے جہاں پر کام سے کام لوگ ہوں آپ کی جل سے جل نیشنیلی آ جائے گی آپ کی اس بات سے مجھے وہ بات یاد آئی کہ یہاں پہ بہت بڑی تعداد میں ایشن آ بھی گئے برٹیشر بھی آئے امریکن بھی بہت بڑی تعداد میں آئے لیکن مجھے وہ انگلینڈ کا اپنا ٹائم یاد آیا کہ جب میں ساؤت ہال پر نکلا تو میں نے بقاعدہ ساؤت ہال سٹریٹ پر اپنی ایک پاکستانی بہت بڑی سی بس وہاں دیکھی وہ جو ڈبلو گیارہ ہماری ہوتی ہے پاکستان میں ایک وہ دیکھی جس پہ وہ سارا وہ سجیوی بس نہیں ہوتی ایک وہ دیکھی میں نے اور میں نے ساتھ ہی آگے جا کے گلی میں دیکھا کہ ہمارے ایک پیارے شہزادے سکھ بھائی نے انڈیا سے انہوں نے باہر چرپائی ڈالی وی تھی اور وہ بقاعدہ لنگی پہن کے لنگی کہتے ہیں اس کو کیا میں سمجھتا ہوں جو ان کا ترادیشنل ڈریس ہے جی جی وہ بقاعدہ اس چرپائی پہ باہر روڈ پہ مطلب اپنی چھاؤں میں تو وہ چرپائی ڈال کے لنگی پہن کے آرام سے وہ اس پہ بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے یہی سوچا میں نے کہا انگلینڈ میں اتنی بڑی تعداد میں ہم لوگ آ گئے ہیں کہ ہم لوگ اپنے ہی لائیو سیل کے ساپ سے یہاں پہ جی رہے ہیں تو یہ بات آپ نے بلکل ٹیپ بولی ہمارے کارڈ لیٹ ہو رہے ہیں جیسے یہ بھیجا جو ان کا سیف ہے وہاں سے بھی لیٹ ہو رہا ہے دو تین سیف ان کی اور ہے سیٹوبل سیف وہاں سے بھی ان کے معاملات بڑی لیٹ ہو رہے ہیں اور ساؤس سب اسیو سیف ہے یہاں سے بھی لیٹ ہو رہے ہیں یہ کیا چکر ہے کیا معاملہ ہے کیا ویریفیکیشن کر رہے ہیں یہ اصل میں پتا کیا ہوا ہے لوگوں نے جو فیک کام کیے وہاں سے فیک جنتاز اور فیک کنٹریکٹ ان پر انکواریز لگ گئی ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کے کارڈ لیٹ ہو رہے ہیں لیکن آ رہے ہیں دو مہینے تین مہینے چار مہینے میکسیم چھ مہینے تک بھی گئی ہیں اسے کہتے ہیں انالائزنگ پرسسنگ تو اس میں کارڈ آ رہے ہیں کبرانے کی کوئی بات نہیں ہے اس کو بھی پلاس پوائنٹی لیں نیگیٹیو نہ لیں شکر کہیں آئی مگریشن کھلی ہوئی ہے ویسے وہ جیسے نانی کا گار نہیں کھلا رہتا اس کا دور جا مردی بندہ جلا جاتا ہے تو یہ وہ اس کی طرح ہے مجھ سے اور مرتضہ بھائی سے کسی بھی قسم کی حالب چاہیئے تو ہم آپ کے بھائی ہیں ادھر مجود ہیں آپ ہم سے حالب لے سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کا کارڈ آ جائے گا اور آپ ہمیں یاد کر کے دعائیں دیں گے بلکل ٹھیک ہے میرے دوستو اپنا بہت خیال لکھیں اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے انجوائی کریں اللہ حامی و ناصر